موسیقی 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 اس پہ کیا سکریننگ ہوتی ہے اور اس کی یقینہ نہیں یہ بہت مہنگی ایک سرجری ہے تو کس طرح ایک پروسس ہوتا ہے کہ پرسٹ ٹیپ کیا ہوتا ہے میں اس پہ چونگیں کہ تھوڑی سے مزید اس پہ آپ ڈیٹیل بتائے گا جی اس میں دو گروپس آتے ہیں ایک بچوں کا گروپ ہے اور ایک ایڈلٹ گروپ ہے تو بچوں کا جو گروپ ہے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں جو بچے پیدائشی طور پر گنگے بہرے ہوتے ہیں جن کو ہم پری لنگول ڈیف کہتے ہیں یعنی کہ زبان سیکھنے کے عمل سے پہلے ہی وہ ڈیف تھے انہوں نے زبان یا الفاظ سنے ہی نہیں سیکھے ہی نہیں تو ان کو ہم پری لنگول ڈیف کہتے ہیں اس میں جو کٹ آف پوائنٹ ہے اور یہ بڑے امپورٹنٹ میسیج میں اپنے سننے والوں کو دینا چاہوں گا کہ دو سال کی ایج کی اندر اندر بچے کی یہ سرجری ہو جانی چاہیے آفٹر سکریننگ ٹیسٹ سکریننگ ٹیسٹ دو تین طرح کے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ہاسپرل کے دوران ہوتے ہیں میں جو ہے وہ لیب میں ہوتے ہیں کچھ جو ہیں وہ ہمارے آڈیالوجسٹ کرتے ہیں تو بسیلی دو سے تین جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی ہیرنگ ہے یا نہیں ہے اگر بچے کی ہیرنگ ہے لیکن کم ہے میار سے تو وہ ہیرنگ ایڈ اور پھر سپیچ تھرپی پہ جاتا ہے لیکن اگر بلکل نہیں ہے تو پھر وہ ایمپلانٹیشن کے لیے جاتا ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو بینل قوامی میار ہے وہ دو سال کے اندر اندر ایمپلانٹ بچے کا ہو جانا چاہیے عام طور پر دو سال کی ایج کے بعد جو بچے کا برین کا وہ پارٹ ہے جو کہ ہیرنگ کو سمجھتا ہے اور ہیرنگ کو پروسیس کرتا ہے وہ ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا اور اپنا رول کھونا شروع کر دیتا ہے تو اگر پانچ سال یا چھ سال کے بعد ہم بچے کو ایمپلانٹ کر بھی دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ بچے کو لینگویج سیکھ نہیں پاتا دوسرا گروپ آ جاتا ہے بڑوں کا یعنی کہ بڑے ہیں ایڈلٹ ہیں پچس تیس سال سے باتچیت کر رہے ہیں لیکن کسی وجہ سے ہیرنگ چلی گئی یا ساٹھ سال کے ہیرنگ چلی گئی اور اب ہیرنگ ایڈ سے بھی ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر ان میں بھی ایمپلانٹ کیا جا سکتا ہے تو دنیا میں دنیا بھر میں جو فرسٹ ورل کنٹریز ہیں ان میں پچاس فیصد بچے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور پچاس فیصد ایڈلٹس ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں تقریباً نائنٹی فائی پرشنٹ بچوں میں ہمیں ایمپلانٹ کر رہے ہوتے ہیں ایڈلٹس ہمارے یہاں ابھی اتنے کنونس نہیں ہیں کہ جو ہیرنگ ایڈ سے نہیں سہتیاب ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایمپلانٹ کروا سکے تو ابھی ایڈلٹس کا جو پورشن ہے وہ ہمارے ہاں کافی کم ہے سہی ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں مستر شفقت علی بھی موجود ہے and he's an ideologist and director marketing of hearing clinic ہم ان سے بھی کچھ باتشیت کریں گے اور یقین ان ideologist کا بہت ایک ایمپورٹنٹ رول ہے گوکلر ایمپلانٹ میں تو پہلے تو میں آپ کو ویلکم کروں گی مستر شفقت ویلکم ٹو مائے شو مہت شکریہ اور میں چاہوں گی تھوڑا سا شفقت صاحب بتائیے گا کہ ideologist کون ہوتا ہے اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں میڈم جیسے کچھ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بریف کر دیا کہ جو بچہ سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا جب سنے گا نہیں تو وہ بولے گا کیسے اب یہ کیسے دیکھنا ہے کہ بچہ نہیں سن پا رہا تو وہ یہ ideologist کا کام ہے جیسے ڈاکٹ صاحب نے ابھی بتایا کہ مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں وہ ٹیسٹ ہم لوگ arrange کرتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی latest technology آگئی ہے اور ہم لوگ مختلف hospital میں equipment بھی supply کر رہے ہیں جو جیسے ایک زیادہ دین hospital میں MMI میں ہم لوگ نے ایک ٹیسٹ ہے OAE جو ایک دن کے بچے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے یعنی ایک early prevention کہ فوری طور پر پتا چال جائے کہ کیا بچہ سن سکتا ہے کہ نہیں سکتا جیسے ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ دو سال کی عمر میں ٹیسٹ ہو جانا چاہیے تو دو سال کی عمر میں تو بچہ بھی بولنا شروع نہیں کرتا وہ نہیں بتا سکتا تو یہ ٹیسٹ ہاتا ہے OAE جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ سن سکتا کہ نہیں سن سکتا جیسے ہی وہ اگر وہ refer آ جائے تو ہم لوگ اس کے ASSR کی طرف آتے ہیں یہ ASSR ایک نیا ٹیسٹ ہے لوگ عام طور پر ابھی اس سے واقف نہیں ہیں اور آج آپ کے پروگرام کے توجہ سے مجھے موقع ملا ہے کہ میں بتا سکوں کہ what is ASSR یہ بیرہ کی اگلی کیا اس کا نام ہے اگلی version ہے بیرہ تو بہت زیادہ common ہے تو بیرہ بسیکلی ایک سنگل فریقنسی جو کہ 2K ہوتی ہے اس کے اوپر کیا جاتا ہے جبکہ ASSR جو ہے یہ 500 1K 2K اور 4K 4 فریقنسیز کے اوپر رائٹ اور لیفٹ پر کیا جائے سکتا ہے اس میں ایکزیکٹ تھریشنل پتا چل جاتے ہیں جی دنیا بھر میں نیشنل ہیرنگ سکریننگ پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ سٹیٹ رن کرتی ہیں ایک گورمنٹ جو ادارے ہیں اس کے وہ رن کرتے ہیں جو ہلسے ریلیٹڈ ہے لیکن ہمارے سٹیٹ اونڈ نیشنل ہیرنگ سکریننگ پروگرام نہیں ہے لیکن اب ہمارے یہاں کچھ ہاسپیٹل بیسٹ سکریننگ پروگرام سروح ہو رہے ہیں جیسے آخان یونیورسٹی آسفل میں نیو نیٹل ہیرنگ سکریننگ پروگرام ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ویدن فرس ٹوئر آرز ہم سکرین کر لیتے ہیں اور اگر اس میں سکریننگ میں ہمیں کوئی ابنورمالیٹی نظر آئے تو پھر ہم اسے فالو کرتے ہیں اور مزید ٹیسٹ آگے کر کے آنے والے ویکس میں اور منس میں ہم ایویلویٹ کر لیتے ہیں تو جن لوگوں کی ایکسس ہے وہ تو یہ جیسے شفقت صاحب نے بتایا کہ آٹو اکوسٹی کمیشنز کرا سکتے ہیں وہ ایک سمپل ٹیسٹ ہے اس میں ہارڈلی ایک منٹ لگتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی سکریننگ ہے اس میں ہیرنگ ہے یا نہیں ہے جو جن لوگوں کی ایکسس نہیں ہے وہ بچوں پر اپنے نظر رکھیں اور اب بچہ اگر نہیں لینگویج ڈیولپ کر رہا ویدن گیون ٹائم تو پھر فورا جو ہے اپنے قریبی اینٹی سے اورڈیولوجس کے پاس آئیں تاکہ اس کو مزید سکرین کر کے اور دیکھا جا سکے ٹائم از ایسنس ٹائم بہت امپورڈنٹ ہے کہ بچے کو سکول گوئنگ ائر سے پہلے پہلے اس کی ہیرنگ کو ٹھیک کر کے اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ ریگولر سکولنگ میں جا سکے صحیح اچھا لوگ صاحب کوئی بھی پیرنٹس یہ ڈیسیجن لیں کہ ان کو کوکلر ایمپلانٹ کی طرف جانا ہے تو شبکر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہوگا کہ میرے جو ریسرچ کے مطابق it's a very costly سرجری مطلب جو اس میں material use ہوتا ہے وہ کافی costly ہوتا ہے تو کس طرح اس کو manage کیا جاتا ہے ظاہر ہے اس میں ہر قسم کے پیشنٹس آتنے کوئی افورٹ کر بھی سکتا ہے کوئی نہیں تو آپ دونوں سے ہی میرا سوال ہے کیا ہمارے پاس کوئی ایسے پروگرامز ہیں جس کو ہم رن کرتے ہیں جس کے طرح ہم free of cause surgeries کر سکیں ظاہر ہے جو افورٹ کر سکتا ہے وہ تو بکل کروایی رہا ہے اس وقت تو اس پہ کچھ کہنا چاہیں جی کچھ ادارے ہیں جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جس میں بیریہ ٹاؤن والوں نے سٹارٹ کیا تھا پھر انڈس ہسپٹل کر رہے ہیں ابھی ریسنڈی ایم ایم ای ہسپٹل والوں نے بھی کیا ہے جو افورڈبل پیشنٹ ہیں میں آج ایک اور چھوٹا سا میسج سب کے لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کے جو ہے نا کوکلیر ایمپلانٹ کے بعد کے بھی expenses ہوتے ہیں تو اس لیے جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتا تو ان کو ان کے لیے بہت اچھا فیزبل نہیں ہے یہ اٹلیس ان لوگوں کے لیے ہے جو بعد کے اخراجات بھی برداشت کر سکیں بعد کے اخراجات سے ہوتے ہیں کہ پھر اس کی سپیچ تھیرپی ہونی ہے انہیں پھر لے کے جانا ہے سارا سستہ تو یہ بعد کے بھی کچھ expenses ہوتے ہیں definitely یہ بہت مہنگی devices ہیں چونکہ شروع میں جیسے ہی کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے وہ اتنی وہ اتنی زیادہ مہنگی ہوتی ہے لیکن اب ہمارے پاس بھی کچھ برینڈز آگئے ہیں جنہوں نے کچھ اس کو کسٹ کو کم کیا ہے پرکول جی ڈاکٹسا پلیز اچھا میں یہاں تھوڑی سی بات یہ کہنا چاہوں گا جیسے میں نے کہا کہ دنیا بھر میں نیشنل ہیرنگ سکریننگ پروگرامز ہوتے ہیں اسی طرح نیشنل کوکلر ایمپلانٹ پروگرامز بھی ہوتے ہیں بچوں کے لیے بھی اور ایڈلٹس کے لیے تو اب بھی میرا خیال ہے کہ جو اور باب اختیار اس وقت سن رہے ہیں پروینشل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی this is the time کہ ہم اپنے پروینشل اور نیشنل ہیرنگ پروگرامز کو لانچ کریں اور جو کوکلر ایمپلانٹ پروگرام ہے وہ بھی نیشن وائیڈ ہونا چاہیے جب تک کہ اس کو خود سٹیٹ سپانسر پروگرام نہیں ہوگا تو پھر ساری کوریج نہیں ہو پائے گی ہر بچہ کوئی بھی دنیا میں بچے جو ہیں وہ خود سے اپنی جیب سے اس کے پیرنٹس نہیں لگوا سکتے تو سٹیٹ رن کرتی ہے اور پھر وہ جب اتنے بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے تو ایمپلانٹس کی کوسٹ بھی کم ہو جاتی ہے بچوں کو پھر سپیر پارٹس بھی ایویلیبل ہو جاتے ہیں and you know so this is the time کہ اس پہ پروگنشل اور نیشنل لیول پہ جو ہے وہ اب کچھ نہ کچھ حکمت عملی تیار ہونے چاہیے جی بکل آپ بکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جب میں اس کو سٹیٹری کری تھی تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے بچے جو بچپن سے نہیں سن سکتے تھے اور جب ان کو یہ ککلر ایمپلانٹ لگ گیا اور جب پہلی آواز ان کے کان میں جاتی ہے تو مطلب لٹرلی مجھے دیکھتے میرے آنکھوں سے آنسوں نکل آئے کہ ایسا لگا کہ ایک جنت سی ان کو مل گئی ہے ماں باپ کو سپیشلی تو ڈاکٹر صاحب آپ تو خود یہ سرجری کرتے ہیں میں یقینہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ آپ یہ کرتے ہوئے یہ بلکل فیل کرتے ہوں گے کہ جیسے آپ اپنے بچے کے لئے کچھ کر رہے ہیں جی بلکل یہ آپ نے بجا فرمایا اچھا اس میں بہت سار لوگ کی کوئریز ہوتی ہیں کہ یہ تنی مہنگی سرجری ہے دس سے پندرہ ہزار ڈالر سے امپلانٹ سٹارٹ ہوتا ہے سرجری اٹسیلف مہنگی نہیں ہے یہ امپلانٹ کی کوسٹ مہنگی ہے لیکن اس میں دنیا بھر میں دیکھا گیا کہ جن سٹیٹس میں یہ نیشنل پروگرامز رن کیے گئے تو جب وہ بچہ ریگلر سکولنگ میں گیا پھر وہ ریگلر کالیج میں گیا یونیورسٹی میں گیا تو وہ بچہ ایک کمیونٹی کا ایک پروڈکٹیو ممبر بن گیا اور وہ ٹیکس پی کرنا شروع کر دیا اس نے گورنمنٹ کو اور اس نے دوسروں کے کام آنا شروع کر دیا تو ان فیکٹ یہ جو دس سے پندرہ ہزار ڈالر کی جو ایک سرجری آپ ایک بچے پر کرتے ہیں وہ بلکل اس کا کئی گناہ زیادہ ریٹرن سٹیٹ کو ملتا ہے رہا دین کہ آپ اس بچے کو ڈیف چھوڑ دیں اور وہ بچہ دوسروں پر لائیبیلیٹی بن جائے اور وہ سو اگر آپ کسی کو انویسٹ کرتے ہیں ایمپلانٹ پر تو وہ کل کو آپ کا ایک یوسفل ممبر بنے گا یونیورسٹی جائے گا جوب کرے گا بزنس رن کرے گا گورنمنٹ کو ٹیکس دے گا بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی اور یقیناً ہمیں گورنمنٹ لیول پر اس پر ضرور کام کرنا چاہیے کہ ہم کسی ایک ایسے بچے کو جو ماشرے کا بہت ایمپورٹنٹ حصہ بن سکتا تھا اور ہم نے اس کو اس چیز سے محروم کر دیا اچھا روکر صاحب جب یہ ایک کوکلر ایمپلانٹ کی سرجری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب پہلی آواز بچے کے کان میں جاتی ہے تو یقیناً بچہ جب بچپن سے ظاہر ہے وہ بول بھی نہیں سکتا سن نہیں سکتا تو کیا تھرپیز ہوتی ہیں اور کتنے عرصے تک وہ سپیچ تھرپی کروانی ضروری ہوتی ہے جی جتنی ہی ایمپورٹنٹ سرجری ہے اتنا ہی ایمپورٹنٹ اس کی ری ہیب ہے بغیر ری ہیب کے بچہ نہیں سنتا اور بولتا بھی نہیں ہے کچھ لوگ جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں اور ان کو وہ بڑے شہروں میں رہ کے سپیچ تھرپی نہیں کرا پاتے تو ان کو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ پھر سرجری کی جانب مت سوچیں کیونکہ کچھ لوگ خیال ہوتا ہے کہ ڈیوائس لگ جائے گی بچہ گھر میں بیٹھے گا خالہ پھپو ماما چاچا سے باتیں کرے گا اور سننا شروع ہو جائے ایسا نہیں ہے یہ ایک ڈیفرنٹ سگنل ہوتا ہے اور اسے سیکھنے اور سمجھنے تو تقریبا ڈیڑھ دو سال تین سال it depends تو یہ اس کے لئے obviously آپ کو speech therapist سے access ہونا ضروری ہے جو کہ ابھی تک پاکستان میں بڑے شہروں میں ہی limited so you are looking at something like 2-3 years of therapy آپ کے پاس کس قسم کے کس age میں usually patient آتے ہیں کیونکہ hearing loss ہے اور آپ اس کو کس طرح پر analyze کرتے ہیں device کس طرح advise کرتے ہیں کیونکہ اب تمہیں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت ساری devices ایسی بھی آ چکی ہیں جو اب bluetooth devices ہیں اور ہم ان کو اپنے mobile کی through بھی control کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک ہی بات میں بہت سارے questions میں ڈاکٹر نہیں ہوں اچھا connected تھے یہ سارے سوال جی جی بالکل صحیح ہو گیا اس وقت جو ہے ہمارے پاس ہر طرح کے patients آ رہے ہیں بچے بھی ہیں چونکہ اب awareness بڑھتی جا رہی ہے اب parents ایسا نہیں کہہ رہے کہ بچہ نہیں سنتا تو اس کی دادی نانی نے کہہ دیا کہ یہ بچہ late speaking ہوگا تو آپ اس کو کہیں دکھانے کی ضرورت نہیں چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں even youngster میں بھی problem ہے لیکن کچھ اگر ratios دیکھی جائے تو after 60 10 میں سے 8 لوگوں میں یہ problem موجود ہے تو یونگ سٹر کے لیے اور عام پبلک کے لیے ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے جب بولنے میں انچا بولنا شروع کر دیں یا ٹی وی کے آواز انچا سننا شروع کر دیں تو ان کے ہاں کوئی ہیرنگ کی problem ہے انہیں اڈیلیجس کے پاس جانا چاہیے تو جیسے جیسے خود سے وہ آئیں گے اور ان کا پتہ چل جائے گا تو پھر ان کا حل کرنا بہت آسان ہوگا سیکنڈ آپ نے بہت امپورٹن بات کی ہے سلسلہ کیونکہ عام لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ ہیرنگ ایٹ صرف اس کا کام اتنا ہی ہے کہ آواز کو سنا اور اس کو بڑھا کے کان میں دے دیا نہیں ہیرنگ ایٹ کی اس وقت سی لیٹس ٹیکنالوجی آ چکی ہیں میں بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہیرنگ کلیننگ جو کراچی میں ہیں یہ ہم لوگ فنیک کے ڈسٹریبوٹرز ہیں پی ایچ او اے کے فنیک یہ اس وقت ٹاپ موسٹ برینڈ ہے اور ان کا جو اور کوئی بھی آپ ٹیلی فون کال کرتے ہیں تو دونوں کانوں میں ڈائریک جاتی ہے اگر آپ ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹی وی کے ڈائریک آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے آپ اس کو موبائل کے ذریعے اس کی آواز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پھر اگر آپ بچے کو لگاتے ہیں اس کے ساتھ ایف ایم سسٹم لگا دیتے ہیں تو بچے کے ٹیچر کے ساتھ ہم لوگ ایک چھوٹا سا کلپ لگا دیتے ہیں اس کے کالر کے اوپر اور وہ آواز بچے کے کان میں جاتی ہے جس سے اس کی ہیرنگ کپیبیلٹی بہت زیادہ جس جس انوائرمنٹ میں انسان جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود سے چینج کرتا جاتا ہے مطلب سپیچ این کار ہے سپیچ نائس ہے سپیچ این کام فرٹ ہے اور جیسے جیسے انوائرمنٹ چینج ہوتی ہیرنگ اٹ اپنے آپ خود سے چینج کرتا جاتا ہے اور جو بیکڈاؤنڈ نائس ہیں ان کو کم کر دیتا ہے پنکھے کی نائس ہیں دوسری نائس ہیں ان کو کم کر دیتا ہے اور یہ نارملی نوز کی سطح پر کام کرتا ہے کہ فرنڈ سائیڈ پہ جو تین بندے ہیں ان کی آواز کو انہانس کر دیتا اور بیک سائیڈ پہ جتنی بھی آواز ہیں ان کو سپریس کر دیتا سائیڈ اچھے راکٹ صاحب یقیناً جب یہ کوکلر امپلانٹ ہو جاتا تو اس کے پاس کیا پریکاوشن ہوتی ہیں جو ایک بچے کیلئے ہمیں لینی ہوتی ہے ہمیشہ اس کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے اس کو کیسے مینج کیا جاتا جی بیسیکلی اس پہ کچھ توہمات ہیں کہ کچھ پیرنٹ سمجھ تھے کہ یہ الیکٹرونک ڈیوائس ہے اور بجلی دماؤ میں لگے گی اور بجلی کان میں تو ایسا کچھ نہیں ہے تقریب سات لاکھ کے قریب لوگ دنیا بھر میں بڑے اور بچے امپلانٹ ہو چکے ہیں چالیس سے پچاس ہزار جو ہیں انڈویجولز وہ پاکستان میں پلانٹ ہو چکے ہیں تو یہ سیف موڈیلیٹی بہت سارے سٹیٹس اس کو رن کرتی ہیں دنیا بھر میں اس لئے اس کی کوئی میجر سائیڈ افیکس سیف سرجری اس کی بیٹریز ہوتی ہے اس کی بیٹریز ہوتی ہیں اس ایک ٹرونک ڈیوائس اس کو ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے عام دور پہ شروع کے ایک یا دو سال تک کمپنی کور کرتی اس کے بعد اس کی بیٹریز اس کی وائرز وہ تھوڑی سی ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ یہاں ڈسٹریبیوٹر سے آسانی سے مل جاتی سرحی اچھا ڈاکٹر صاحب ہم یقیناً ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ بچے جو سن نہیں سکتے بچپن سے ان کے لئے تو آپ نے ایک سلوشن نکالا کہ کوکلر امپلانٹ ہم ان کو کر سکتے یقیناً مہنگی سرجری ضرور ہے لیکن اس کا لانگ لاس بینیفٹ دیکھا جائے تو کافی ہیں بہت سارے بچے یا بہت سارے لوگ ہم سب کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ پہلے سنا جاتا تھا کہ ایک عمر میں آکر سنتے تھے کہ آپ کسی اپنے بزرگوں کے ساتھ آپ زور سے بات کریں کیونکہ ہیرنگ مسئلہ شروع ہو گیا جیسے شفکس آپ نے بھی کہا بچے اونچا ٹی وی سن رہے ہیں یا بہت چھوٹی عمر سے یہ مسئلے آ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے کہ کیا ایسا ہمارے لائف سٹائل ہو چکا ہے کہ اب یہ مسئلہ چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے ہر وقت کان میں درد ہے یا سنائی نہیں دے رہا تو کیوں اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا بچوں میں چیز چونکہ محول ہے شہروں میں بچوں میں ایئر انفیکشن ریپیٹیڈلی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور لکی لی وہ بہت عام سی دواؤں سے مینیج بھی ہو جاتی ہیں تو ایک ہیئرنگ لاؤس تو یہ بچوں میں ہو گیا اور ایئر انفیکشن ہو گئی ان کو آپ مینیج کر سکتے اور عام طور پر جنرل پیکٹیشن اچھا مینیج کر لیتے دوسرا جو ہیئرنگ لاؤس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ستر اسی سال کے عمر میں جا کے نوی سال کے عمر میں جا کے کچھ ہیئرنگ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہاں پر ہیئرنگ ایٹ کا امپورٹن کے ساتھ تو ان کی میمری لاؤس بھی شروع ہو جاتا تو جو بزرگ جن کو ہیئرنگ لاؤس ہو رہا ہے وہ اگر میمری لاؤس کو پیونٹ کرنا ہے تو ہیئرنگ ایٹ یا اپروپریٹلی امپلانٹ کی اگر ضرورت ہے اگر ہیئرنگ ایٹ فیل ہو رہی ہے تو ان کی میمری لاؤس کو بھی پیونٹ کرتا ہے صحیح اچھ جی جی میں تھوڑا سا دک سب کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں وہ اس سنس میں کہ جو سننے کا عمل ہے انسان کا جو بیلنس سسٹم ہے وہ بھی ہیئرنگ میں ہے اور رائٹ کان کا دماغ کی لیفٹ اس پہ اور لیفٹ کا رائٹ اس پہ پہ اندر سے کروس میں ہوتا ہے اگر کوئی ایک کان میں کم سنتا ہے تو انسان چلتے چلتے گر سکتا ہے بیلنس سسٹم جو سارا سسٹم وہ بھی ہیئرنگ میں ہی ہے